الحمد للہ رب العالمين سوالی بیدنی ہوتا انگلیزوں نے ایسا پٹی پڑھائی ہے ایسا سبب پڑھائی ہے کہ ان کو عوام کے ساتھ ملنے ہی نہیں دیتے کبھی ان سے فاصل رکھو اللہ روح ختم ہو جائے گا اب جناب یہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے کہا بھی روح میں اِنَّ دَوْ جِ یَقُومُ الْلَيْلَوْ يَسُومَ النَّحَار میرا خادم جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا ہے رات کو تحجد پڑھتا ہے میں نہیں مردہ جو وہ تو بڑا چاہ رہی وہ بیچاری ہاتھ کی شرم سے حضرت ابن عباس کے ایک روایت میں حضرت کعب بیٹھے تھے تو بھئی یہ بچ کعب تھا ان نے فرمایا امیر المہنین وہ بیچاری خامد کی شکایت کرنے آئی تھی تم نے اس کی فریاد ہی نہیں سنی نے کہا جیب آدمی وہ تعریف کر رہی تھی تم کہتے شکایت کرنے ان نے کہا جناب وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت صاحب صوفی ہو گئے ہیں دن میں روزے رکھتے ہیں رات کو تحجد پڑھتے ہیں میرے حق کون ادا کرے گا کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات تھی میں سمجھا نہیں ان کو بلا کے فیضہ بھی تم پتہ ان نے اس کے خامد کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ تمہاری بیوی ہے یہ شکایت کیا ٹھیک ہے ان نے کہا حضرت شکایت نہیں ہے تھوڑی سی زندگی کے دن رہ گئے ہیں میں کہتا ہوں جتنا ہوس سکے اللہ کے عبادت میں گزاروں ان نے کہا تو بیوی کے حقوق پھر کون ادا کرے گا تراک لے دو تاکہ وہ بھی چاہیت کوئی اور شہر دلاشت کرے ان نے کہا اچھا جی گزارج یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا دین یہ بھی پاپا نکلتا ہے کہ اتنا حق عورت کا ہے یہی ہے نا کہ حسین صلوق کرو آشیروہنہ بالمعروف یہی ہے نا والاہنہ مصر اللہ علیہنہ ان پہ بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اللہ آدمی ہر حال میں خون میں بیوی سے ملنا بھی ہے حضرت مسکرہ فضمائل شاہد انہیں قرآن نہیں پڑھا کہ جی قرآن میں یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن میں تو ہے وہ حیران ہو گئے کہ قرآن میں یہ مطلب ہے کہ آدمی کو عورت کے پاس کتنے لاتوں کے بعد جانا چاہیے انہیں کہا حضرت میں تو انہیں کہا چاہے یہ بتاؤ ایک آدمی بیق وقت نکاح میں کتنی آؤٹ لے رکھ سکتا ہے انہیں کہا جی چاہ فن کے ہو ماتا بلک من النسائی مثلا وثلاثا غربا تو اس لیے حضرت حیران نے کہا جی چار بیویان رکھ سکتا ہے انہیں کہا چاہے چار بیویان اگر ہوں تو ہر رات جو ہے ایک کے پاس جائے گا دوسرا تسی کے پاس تسیتیسی رات تو ہر بیوی کا چوتھی رات حق آئے گا نا بھی روزانہ جو ایک کے پاس لانت گزارے ایک رات ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو سب مانے یہ ہے کہ چار راتوں کے عبادت کا نمبر آتا ہے تو تین راتیں تو انہیں عبادت کیا کر اور چوتھی رات بیوی کا حق آدھا کیا اور بیوی کا حق آدھا کرنے گا وہ بھی عبادت ہے علبہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی سے ہرسی مزاک اور کھیل کر رہا ہے نفل پڑھنے سے زیادہ سوا نفل پڑھنے سے اس کے درجات بلند ہوں گے اور بیوی کے ساتھ پیار کرنے سے وہ جہنم کی آدھاد سے آدھاد ہوگا کیونکہ جب اپنی بیوی حلال کے حد سے سب کچھ مل جائے اسے حلال میں ہوں مارنے کی چیئے ضرورت ہے یہ جتنے میں لوگ اکثر بیال جاتے ہیں اسی پیسد عورتیں بھی دیمیدار ہیں وہ جب ان کو خوش نہیں رکھتی انہیں بھی بیال جا کے مو مارنا ہوگا خواہش تو پوری کرنی ہوتی ہے اگر بیوی خوش رکھے تو اس کو کالے کتے نہیں کٹا ہے کہ وہ دوسری آدھر کے بات جائے گا کہتے جی کہ حمل کے آٹھوے مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے تو خامد اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دبا سکتا ہے کیوں نہیں دبا سکتا ہے کیا وجہ ہے وہ تمہارے پاؤں تو دبا سکتا ہے تو دبا سکتا ہے